وقت کو انتہائی خفت اور اسی قدر ایمانداری سے اعتراف کرنا پڑا کہ یوسفی صاحب کو گو کے اتفاق سے ستارہ امتیاز مل چکا ہے مگر مہین اختر سے تو بہتر نہیں ہے اس موازنہِ انیس و دبیر کے بعد اس کروڑ پتی نے نہ صرف تقریب سپانسر کرنے سے صاف انکار کر دیا بلکہ پندرہ ڈالر کا ٹکٹ تک نہیں خریدا مرزا کو ہم نے یہ واقعہ سنایا تو کہنے لگے تم تنزو مزاہ لکھتے ہو بنیادی طور پر تمہارا کام مہین اختر کی طرح ہسنا ہسانا ہی تو ہے کیا تمہیں کبھی یہ خواہش نہیں ہوتی کہ مہین اختر کی طرح تم بھی لاکھوں کی دلوں میں گھر کرو میں نے کہا صاحب میں پچھلے چالیس پچاس برسوں سے گھر والی کے دل میں گھر کرنے کی کوشش کر رہا ہوں اس سے فارغ ہو جاؤں تو لاکھوں کی باری آئے فیل وقت میری حیثیت گز بیٹھیئر کسی ہے جس کو بیوی ہی نہیں بات پہ عساب بھی نہیں نکال سکتے ادھر ہماری نیک بخ بیغم پروین شاکر کی طرح یہ دعویٰ بھی نہیں کر سکتی کہ وہ کہیں بھی گیا لوٹا تو میرے پاس آیا بس یہی بات ہے اچھی میرے ہرجائی کی صاحبو ہمارے کیس میں لوٹنے کا تو سوال کبھی پیدا ہی نہیں ہوا اس لیے کہ ہم گھر سے باہر نکلنے کے لیے کبھی کوئی دھنکا تھوڑ ٹھکانا دریافت ہی نہیں کر پائے ہمیں حیرت ہے کہ پروین شاکر جیسی حساس اور حوصلہ مت خاتون نے یہ بات اتنے فخر سے کیسے کہیں اس لیے کہ اس حرجائی کا لوٹ کے گھر آنا گھر والی کی ازدواجی کشش کا کرشمہ یا حرجائی کی شوہرانہ وفاداری کا مو گولتا صدق نہیں ہے بلکہ اس بدماش کی رہائشی مجبوری ہے جب پیمانِ مقبولیت یہ ٹھہرا تو آپ نے جس طور عزت افضائی اور پذیرائی کا احتمام کیا اس کا جتنا شکریہ ادا کیا جائے کم ہوگا میں جنابِ شمس قاسم لاکھا صاحب کا جن کے ایمہ و تحریک پر مجھے دعوتِ کرام دی گئی اور فاضل و واجب الہترام پروفیسر ایچم جعفری صاحب کا شکر بزار ہوں جنہوں نے اس تقریبِ ملاقات کے غیر معمولی انتظام و انسلام سے میری توقعیل بڑھائی اس کا شکریہ اس لیے بھی واجب ہے کہ آج کل بینکرز بہت بدنام اور غصوہ بینکر سے بہتر صرف ایک شخص ہوتا ہے وہ ہے ریٹائر بینکر جو آپ سے مخاطب ہے جس نے عمرِ عزیز کے چالیس برس حرام شہ کی بڑھودری اور برکت کا حساب کتاب رکھنے اور اس کارِ خر یعنی جنگ کی برک کو اپنا وسیلہِ معاش بنانے میں برعضہ و رحبت بتا دیئے ایسی صورتِ حال میں میرے لیے عالمانہ تقریب کرنے کی کوشش باقولِ مرزا اپنی بیزتی خراب برانے کی یہ بائزت صورت ہے اب اگر میں جوشِ خطابت میں اپنی تعریفات پڑھنے پر بھی اتر آؤں تو اپنی عارضوں سے کم تر مگر آپ کی طرف سے زیادہ یہی کہہ سکتا ہوں کہ تجھے ہم بلی سمجھتے جو نرسود خوار ہوں جب سب معاملات تیہ ہو گئے تو پروفیسر جعفی نے یہ اطلاع دے کر مجھے دہلا دیا کہ آپ کی ریڈنگز یعنی پڑھت کے بعد سوال و جواب کا سیشن بھی ہوگا میں مزاجن عادتن اور رسمن مطلب یہ کہ مجبورن پرتنشینی کی حد تک گوشنشین واقع ہوا ہوں اس اسپتال میں بھی محض تبدیلی آب و ہوا کی غلص سے آ جاتا ہوں اراج و لاکھ نہ تو ہوا اور نہ آئندہ ہو ایک بڑی بھی ایک نامور حکیم سے علاج کرانے جاتی تھی ایک سال علاج کرانے کے بعد جب کوئی افاقہ نہیں ہوا تو بڑی بھی نے کہا حکیم صاحب سال بھر سے علاج کرارہی ہوں بیماری نہیں جاتی حکیم صاحب بولے بڑی بھی اس عمر میں بیماری جانے کے لیے نہیں آتی لے جانے کے لیے آتی تو مجھے آوہ خان کے قابل ڈاکٹروں سے جس کا چکر میں بارہ سال سے لگاتا رہا ہوں کوئی شکایت ہوگی اور یہ چکر میں نے اس اسپتال کا وہ زمانہ بھی دیکھا ہے جب یہ عمارت نہیں بنی تھی اور جہاں یہ آڈیوٹوریم ہے یہاں جنگر لگاؤگا تھا اور سانپوں کی کسرت تھی سانپوں کے بارے میں نیاز فتح پوری نے یہ کہا ہے کہ سانپوں اور مولنیوں کی بے شمار قسمیں ہیں فرق صرف اتنا ہے کہ بعض سانپ زہرینے نہیں ہوتے دیکھیں میں بھٹک گیا کہنا یہ چاہتا تھا کہ جعفری صاحب نے یہ بھی آگاہی بخشی کہ کچھ سوالات ذاتی اور نجی نویت کی بھی ہو سکتے ہیں خلط خدا کا موں کس نے مرک کیا ہے میں سمجھتا ہوں کہ نجی سوال کرنے کا حق زندگی میں صرف بیوی کو اور بعد از مر کرامن کاتبین کو موزتا ہے اب اگر کوئی قدردائم اس آڈینس میں میری بیوی کا حق زوجیت اس سیلان کرنے سے پاہل کر رہے ہیں تو ان کی خدمت میں اگر کو فاشمن ہے تو ان کی خدمت میں صرف اتنا عرض کروں گا کہ جو شخص بیوی کے نجی سوالات کا صحیح صحیح جواب دے وہ یا تو غلی اللہ ہے یا پھر وہ طلاق کا جواز اور ثبوت خود بیوی کو فرام کر رہا ہے اب یہ تیرے بھاگ اچھی ہے جس پیشے سے میرا عمر بھر تعلق رہا اس میں عدیب اور لکھار ہونا بہت بڑی ڈسکوالیفیکیشن ہے انگلینڈ میں آج بھی عام شائر کو حقارتن سیسی اور پینزی کہتے ہیں جو پھولدار گالی ہے پاکستانی بزنسمنٹ دیورکرٹ اور بینکر کی ڈکشنری میں انٹیلیکچول سے زیادہ سڑی گالی کوئی ہیں اور ہم یہ بات ساری عمر یہی گالی کھا کے بے مزا ہوئے بغیر کہہے ہیں انٹیلیکچول کو فلائنگ فش یعنی اڑن مچھلی سے بجا طور پر تشبیح دی گئی ہے وہ گہرے پانی میں اترے تو بڑی مچھلیاں اسے نگل جاتی ہیں اڑن مچھلی کو اور اگر ہوا میں ذرا اونچی اڑے تو چین شکری اور باز اس کی تکہ بوڑی کر دیتے ہیں زمین پر اترے تو کتے اور بلیاں مہوڑیں میں پانچھلے سال تک صرف مچتاق احمد کے نام سے لکھتا رہا اندیشہ تھا کہ اگر بینک کے ارباد خل وقت کو پتا چل گیا کہ میں لکھتا ہوں تو ترقی کے تمام دروازے مجھ پر بند کر دیے جائیں بینک کے چیف اکاؤنٹنٹ یاسوب الحسن غوری نے ایک دن مجھ سے کہا کہ آپ بینک میں اتنی صحیح اردو نہ بولا کریں دوپاری بدک جاتے ہیں آپ ابھی کنفرم نہیں ہوئے ہیں اور انہوں نے کچھ ایسا غلط بھی نہیں کہا حضرات پانچ مختلف بینکنگ اداروں کا پریسیڈنٹ رہ چکا ہوں دیدنی اور نادیدنی سب کچھ دیکھا بھالا ہے گزرا ہے ایک زمانہ ہماری نگاہ سے لیکن میں نے آج تک کسی شائر یا عدیب کو کیش ڈپارٹمنٹ میں کیش کی رکھوالی پر ماں مورتے نہیں دے ایک دفعہ کا ذکر ہے کراچی میں مجھے ایک سیٹھ صاحب کا جو بینک کے ڈیریکٹر بھی تھے فون آیا کہ مجھے یوسفی سے بات کرنی ہے میں نے ارس کیا خادم بول رہا ہے فرمایا یوسفی کو بڑھا دو میں نے پھر کہا خادم بول رہا ہے خادم بھجراتے ہوئے بولے بابا یہ باری سن لیا میں بہرہ نہیں ہوں کیا سمجھے میرے کو خادم نہیں چھگی یوسفی سے بات کرنی ہے جلے خواب آئی سے نہیں وہ دن ہے اور آج کا دن ٹیلی فون کے اس سرے سے فرمایا خادم نہیں بول رہا ہے کم اگر اس دس سال تک میں صرف مستاق احمد کے عام اور آمیانہ سے نام اور قلمی نقاب ترے مضامین لکھتا رہا تاکہ بینٹ والے مجھے پہچان نہ سکیں اور جب یہ بھانڈا پھوٹا تو مجھے ڈسمس کرنا بہت مشکل تھا اس لیے کہ انتظامیہ کی غفلت اور ڈائرکٹروں کی لائلنی کے سبب میں اتنی ترقی پا چکا تھا کہ خود اچھے اچھوں کی کلغی پہ چونچ مار سکتا ایک اور سیٹ صاحب کا ذکر ہے ایک بڑے ڈپوازٹ کے پھیر میں میں چھے ماہ تک جوڑیا وزار میں ان کی پیڑی پیڑی گجراتی میں دفتر کو کہتے ہیں بازار میں ان کی پیڑی کا تواف کرتا رہا مگر ان کا دل نہ پسی جا ہر دفعہ تھری کاسل کی سگریٹ پلا کے رخصت کر دیتے تھے چاندی کے سگریٹ کیس میں ایک طرف سگریٹیں اور دوسری طرف بیڑیاں سچی رہتی تھی وہ خود ہمیشہ بیڑی پیتے تھے دیکھیں ہم نے پوچھا سیٹ صاحب آپ سگریٹ نہیں پیتے تھے اس وقت وہ تازہ جلیبی کھا رہے تھے بڑے نہیں جس مانس نے ایک بار جلیبی اور بیڑی چک لی وہ جنت میں بھی بیڑی جلیبی مانگے تھے سگریٹ تو ہم تم جیسے بابو لوگوں کے لیے رکھتے ہیں عزددار لوگوں کو بیڑی آفر کرتے ہیں لو سگریٹ پی ہو مرزا بھی بیڑی کی بڑی تعریف کرتے ہیں کہتے ہیں میڈیکل ریسرچ سے ثابت ہو گیا ہے کہ سگریٹ پی نمائنوں کو لنگ کینسر ہو جاتا ہے لیکن بیڑی سے آج تک کسی کو ٹھے پڑے کا کینسر نہیں ہوا حلق کا کینسر ہوا ایک دن ہم نے جی کہا کر کے سیٹ سے پوچھی لیا کہ صاحب صاحب بتائیے آپ ہمارے بینڈ کو ڈپازٹ کیوں نہیں دیتے بولیں آج تم نے بیجنس لائک بات کی ہے مگر پہلے تم صاحب صاحب بتاؤ تم گجل مناتے ہو بولو ہاں میں نے کہا نہیں میں تو نسل لکھتا ہوں بولے یہ کیا ہوتا ہم ٹھیک سے سراحت نہ کر سکے تو بولے خیر مگر بھائی خاتوں کے علاوہ کچھ اور لکھتے تو ہو کہو ہاں ہم نے کہا ہاں فرمایا اب تم ایک سوال کا جواب دو فرض کرو فرض کرو تمہیں آنکھ کا آپریشن کرانا ہے تمہارے پاس دو ڈاکٹروں کی جائز ہے ایک تو فقط ڈاکٹر ہے دوسرا ڈاکٹر جو ہے وہ شائل بھی ہے ایمان ایمان سے بتاؤ تم صورت سے تو بار بچے دار آدمی لگتے ہو تم کس ڈاکٹر سے آپریشن کراؤ گا ہم نے اقرار کیا اس ڈاکٹر سے جو شائل نہیں ہے بولے تو ایسا بولو نا میں اسی لیے تمہاری برانچ میں پسر نہیں رہا روپے پیسے بینج بیوپار کی بات آدمی دیکھ کے کی جاتی ہے یہ کوئی گجل دھوڑا ہی ہے کہ رستہ چلتے آدمی کو پکڑ کے سنا نہیں برا نہیں ماننا مینیجر صاحب لو ایک سگرے ڈاکٹی دے جائے انسان سے ٹوٹ کر پیار کرنا زندگی کی ناہمواریوں اور بلعجبیوں سے بدحض نہ ہونا مزاہ نگاری کی شرطیں بنیں ہیں یہ اپنے لہو کی آگ میں تپ کرنے کرنے کا نام ہے لکڑی جل کر کوئلہ بن جاتی ہے اور کوئلہ راک ہو جاتا ہے لیکن اگر کوئلے کے اندر کی آگ باہر کی آگ سے زیادہ تیز ہو تو پھر وہ راک نہیں بنتا ہیرہ بن جاتا ہے مزاہ نگار زندگی کے کانٹوں پر اپنی زبان رکھ دیتا ہے اور انہیں زبان رکھ کے پھول بنا دیتا ہے علامہ اقوال نے جو بات شیر کے بعد میں کہی ہے وہ اعلیٰ مزاہ پر بھی صادق آتی ہے وہ کہتے ہیں یہ جملہ یاد رکھنے کی قابل ہے بہت مختصر ہے علامہ کہتے ہیں جہاں اچھا شیر دیکھو سمجھ لو کہ کوئی نہ کوئی مسیح وہاں مصنوب ہوا ہے یہ زندگی کے نشیب و فراز اور تلخیوں کو گوارہ اور پذیرہ پنانے کا عمل ہے مزانگار یہ دعویٰ تو نہیں کر سکتا کہ ہسنے سے سفید بالکالے ہو جاتے ہیں اتنا ضرور ہے کہ پھر وہ اتنے برے نہیں لگتے گیٹے کا شیطان کہتا ہے کہ یہ تلسمی مشروب یعنی میجیکل الیکسر میں کچھ انگریزی الفاظ آپ کی آسانی کیلئے استعمال کریں گیٹے کا شیطان کہتا ہے کہ یہ تلسمی مشروب پینے کے بعد تمہیں ہر عورت ہیلن نظر آئے گی میں سمجھتا ہوں کہ سچا فنگار اور رائٹر اس سے بھی بڑا موجزہ فن دکھاتا ہے جب اس کا قلم یا برش کاغذ یا کینویس کو چھوٹا ہے تو ہر چہرہ ہیلن کا چہرہ نظر نہیں آتا بلکہ صرف اس کا اور صرف اسی کا نظر آتا ہے جس کا وہ واقعیتا ہوتا ہے جب ہر چہرے میں ہیلن نظر آنے لگے تو یہ پینٹ اور برش کا اجاز نہیں بلکہ یہ اسکوچ وسکی کا کرشمہ ہے یا زندگی اور شریک زندگی سے فرار کا شاخصانہ واماندگی شوق تراشیر پناہ رینوہ پینٹر سے کسی نے پوچھا کہ آپ کی نیوٹس کی جلد کا رنگ روح بلکل اصلی معنی ہوتا ہے اس کا کیا راز ہے وہ ریاض اور مشک و مضابلت کا قائل تھا اس نے جواب دیا کہ میں مستقل پینٹ کیے جاتا ہوں جب کینویس پر جلد کا رنگ ٹیکسچر اور گداز ایسا ہو جائے کہ بے اختیار چھٹکی لینے کو جی چاہے تصویر کھو تو میں مطمئن ہو جاتا ہوں کہ ٹھیک بنی ہے ریکھئے استاد فن اور ایمیچر میں یہی فرق ہے ایمیچر اصل کے چھٹکی لینے کو ترجیح دیتا ہے خواتین و حضرات میرے اسلوب و طرزِ نگارش سے مطالق ایک شکایت اکثر سننے میں آتی ہے وہ یہ کہ میں مشکل زبان لکھتا ہوں ایک شادی کی تقریب میں گرامر اسکول کے ایک لڑکے نے مجھ سے پوچھا انکل کیا آپ کو سمپل اردو لکھنے میں بڑی ٹیفیکلٹی ہوتی؟ میں نے جو آتیا برخطاری یہ خیال تمہیں کیسے آیا؟ بولا آپ کی وجہ سے گرامر اسکول کے لڑکے اردو میں بہت فیل ہوتے ہیں آپ بہت انپابلر ہیں صاحب اصل بات یہ ہے کہ ہماری وکیبلری یعنی زخیرہ الفاظ اب بنتیزی سے گھٹتا اور سکرتا جا رہا ہے کوئی دس سال ہونے کو آئے احمد ندیم قاسمی صاحب کی پچھترمی سالگیرہ کی صدارت میں کر رہا تھا اس کے بعد ایک خاتون اسی عمر کی ہوگی جتنی دوستر اسٹوڈنٹس اس وقت میں سامنے ہیں تو ہمیں پڑھتی تھی یا پڑھ چکی ہوگی تو ہم اسے بات کرتی رہی میں آپ کی فینوں وغیرہ وغیرہ جب میں چلنے لگا تو کہنے لگی کہ سر بات چیت میں تو آپ ٹھیک تھاک ہیں پر کتاب میں آپ بلکل رچے لگتے ہیں یہ اعتراض سنسن کر کے میں مشکل زبان لکھتا ہوں مغزق قلم سے دھوہ نکلنے لگتا ہے مجھے بہتو بھی اس کا احساس ہے کہ جو میزانگار ٹی وی کے لیے کامیڈی لکھتے ہیں اسے دیر دو کروڑ ناظرین دیکھتے اور اش اش کرتے ہیں جبکہ میری کتاب کا صرف دو ہزار کا ایڈیشن ایک سال میں بہ مشکل فروت کو پہتا ہے اور میرا ان کا اور میرا تناسر دو کروڑ اور دو ہزار کا ہے لیکن میں اپنے قاری کو پہچانتا ہوں اور وہ مجھے جانتا ہے اور میں صرف اسی کے لیے لکھتا ہوں نازہ اور اقسان عثمان ہروانی شاعر فارسی کا گزرا ہے وہ کہتا ہے کہ میں ترجمہ پیش کر رہا ہوں کہ میں کوئی بدمس اور رندے خانہ خراب نہیں جو ہر پوچھا و بازار میں ناشتا پھروں میں تو صرف اپنے یار کے لیے ناشتا ہوں اور صرف یار کے سامنے ناشتا ہوں اب آپ فارسی شیر سنیے دیکھئے اس کی ادا اور اس کی چھ بھی اور ہے نار اندم کے در ہر کوچاؤ بازار میں رقسم برائی یار میں رقسم بروے یار میں رقسم حضرت یوں تو بارہ سال سے کوئی مہینہ ایسا نہیں گزرا جب کسی نہ کسی بہانے آغا خان اسپطال کا پھرہ میں نہ لگاتا ہوں لیکن یہ پہلا موقع ہے کہ فیس دیے بغیر کہ فیس دیے بغیر اور کپڑے اتارے بغیر آپ حضرات سے لکھنے بیٹھا تو میری سمجھ میں نہیں آیا کہ آج کس موضوع سے گفتگو کا آغاز کروں میں نے کہیں پڑھا تھا کہ ایک پادری کو فوجیوں کے میس میں تقریر کرنے کے لئے کھڑا کیا گیا اس نے اپنی تقریر کی اقتداء اس طرح کی کہ صاحبوں میں اس مچھر کی مانند ہوں جو نیوڈسٹ کلب میں جا نکلتا ہے وہ یہ تو جانتا ہے کہ اسے کیا کرنا ہے لیکن یہ سمجھ میں نہیں آرہا کہ کہاں سے شروع کریں پھر خیال آیا کہ اپنی گفتگو کا آغاز اس خوشخبری کے ساتھ کروں گا کہ طالب علموں کو نصیحت ہرگز نہیں کریں ہفی جالندری کا شعر ہے ہیں یاد مجھے آج بھی ایام جوانی میں آج بھی اوروں کو نصیحت نہیں کرتا اتنی وضاحت کرتا چلوں کہ آتش جوانی میں بھی ایسا ہی تھا جیسا کہ اب ہے بلکہ مطور دیکھنے والے کہتے ہیں کہ اب بہتر لگ کیوں سیاست اور معاشرے کی اصلاح میرا موضوع نہیں اس وقت سے ڈرنا چاہیے جب حفیظ ہی کے بقول یہ عجب مرحلہ عمر ہے یارب کے مجھے دیکھئے بڑاپے کی پہچان یہ ہے یہ شیر یاد رکھنے کے لائے تھا بڑا آدمی کو پہچاننے کی کیا ترقی کہتے ہیں کہ یہ عجب مرحلہ عمر ہے یارب کے مجھے ہر بری بات بری بات نظر آتی ہے دوستو ہماری سوسائٹی میں دو خرابیاں ہیں پہلی تو یہ کہ ہم ایک دوسرے کو منافق اور ناراک سمجھتے ہیں دوسری خرابی یہ کہ بلکل صحیح سمجھتے ہیں حفیظ جالندری ہی کا ایک شیر ہمارے حضب و حال ہو لیا ہے کہتے ہیں کہ پری رخوں کی زبان سے قرام سن کے میرا بہت سے لوگ میری شکل دیکھنے آئے ہیں حفیظ صاحب یہ بات ساتھ گول کر گئے کہ دیکھنے بعد کیا ہوا اگر کچھ خوشگوار نتائج نکلے ہوتے تو دوسرا شیر اس موضوع پر ضرور کہتے ہیں جو کہ نہیں کہا میں اکثر کہتا ہوں کہ مصنف کو صرف کتاب کے آئینے میں دیکھنا چاہیے اور اس کے اور پڑھنے والی کے درمیان ایک محتاط فاصلہ یعنی کتاب بھر کا فاصلہ ضرور رہی ہے ہمارے دوست مرزا عبدالعودو بیگ نے جب یہ قول دسویں بار سنا تو حضب عادت اس کی پیرڈی کرتے ہوئے فرمایا کہ میرے یعنی ان کے اور پری رخوں کے درمیان ہمیشہ شوہر بھر کا فاصلہ رہا ہے مطلب یہ کہ جیسے دیوار بیچ پڑوسی ہوتے ہیں اسی طرح ان کے کیس میں شوہر بیچ مہبوبا رہی ہے ایسے شوہروں کو مرزا نکاہی موانعات یعنی عزدواجی رکاوٹیں مطلب یہ کہ میٹریمونیل آبسٹرکشنز کہتے ہیں ان کا دعویٰ ہے کہ حسینوں سے انہیں آج بھی اتنی خربت ہے کہ غیرز نکاہ اب کوئی حائل نہیں رہا چوکس باخبر اور صاحب زوک و نظر پڑھنے والا بننے کے لیے بھی بڑی مشقت اور اکومر کا ریاض درکار ہے جبکہ اس سے آدھی محنت میں آدمی ہم جیسا مصنف بن جاتا ہے سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب دونوں میں ہی کھکے اور اٹھانی پڑتی ہے تو پھر ہمیں سمجھداری سے کام لینا چاہیے جیسا کہ اس شخص نے کیا جو پہنچے ہوئے گروہ جی کے پاس ناریل لڈو اور گروہ دکشنہ یعنی نظر جو گروہ کو جی جاتی ہے لے کر گیا اور ہاتھ جوڑ کے دلخاط کی کہ مجھے اپنا چیلہ بنا لیے گروہ جی نے کہا کہ بچہ چیلہ بننا تو بڑا کٹھن کام ہے اس پر اس نے کہا تو پھر مجھے گروہ ہی بنا لیے یادش بخیر آج سے کوئی بیس پچیس برس پہنے اب تو اس میں بھی اضافہ ہو گیا جب مولانا کوسل نیازی وزیر اطلاع تھے تو پری چہرہ تصور خانم ان کا کلام ٹی وی پر پکے راگ میں گانے کی کوشش کرتی تھی نہ کلام سمجھ میں آتا تھا نہ راگ بس چہرہ سمجھ میں آتا تھا پھر جب وہ ٹی وی پر اپنے مخصوص سیکسی انداز میں ایک جھٹکے کے ساتھ اپنی ناک سکیڑتی تھی تو بس جان ہی تو نکل جاتی ہے میرا مطلب ہے مولانا کے کلام کی بار بار ناک سکیڑنے کا یہ مطلب ہوتا تھا کہ وہ نہ صرف شیر کا مطلب بلکہ مرد ازرات کا مطلب بھی سمجھ کر اور سمجھا کر گا رہے لیے گھروں میں ٹی وی سیٹ دیکھنے والی انپڑ دینیاں تک موصوفہ کا مطلب سمجھ جاتی تھی اور ٹی وی سیٹ کے پاس سے اپنے شاوروں کو پری اٹھا دیتی تھی اگر حکومت کے معاملات میں ہمارا کچھ عمل تقل ہوتا تو ہم اس باکمال خاتون کو ایک تمغہ اس کارنامے پر دلوا دیتے کہ وہ واحد خاتون ہے جس نے ناک کو سیکس کے اظہار اور نکاس کے لیے پہلے 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 سکیڑا دیتے ہیں ہزارات میں دو مرتبہ اور پاکستان ڈیزیشنز ایسوسییشن کی کنونوینشن سے خطاب کر چکا ہوں پہلی دفعہ جو خطاب کیا اس کا صرف ایک پیرا گراف سناتا ہوں باپی کے بھی ایسے تھے میں نے بہت سوچا دن بھر کے تھکے ہارے ڈاکٹروں سے کس موضوع پر بات کی جائے کچھ سمجھ میں نہ آیا میڈیکل سائنس سے میری واقفیت ان امراض تک محدود ہے جن میں میں مبتلا رہا ہوں جو میرا دل دہرانے کے لیے بہت کا آتی ہے مجھے ہر درد کا جدھوہ ہے سوائے زجگی کے اور جو میری شرعی مطبوری ہے قرآنہ مقدمہ باز آدھا وقیل ہوتا ہے اور دائم المرض آدمی پورا آتا ہے بہالجی بھی کبھی میرا مضمون نہیں رہا میرا تعلق تو اس بھولی بھالی نسل سے ہے جو پھولو سے دل سے سمجھتی ہے کہ بچے بزرگوں کی دعا سے پیدا ہو جاتے ہیں یہ نسل آپ نے پر ٹوٹ کو بزرگوں کی کرامت سمجھتی ہے اور قسرتِ آوازی سے فیدہ شدہ مسائل کو نعوذ باللہ فضلِ الٰہی سے مشکل کرتے ہیں اس زمانے میں فلموں تک میں یہ حال تھا کہ اول تو بوسو کنار کی منزل آتی ہی نہیں لیکن اگر پبلک کے تغازے سے کوئی نازم مقام آئی جائے تو وہیں سین کٹ کر سکرین پر سفید کبوتروں کا ایک گھوڑا دکھا جو ایک دوسر کی چونچ سے چونچ ملائے بیٹھا ہوتا ہے سائے گو ہماری ساری نسل ان دو کبوتروں کے سائے مطلقہ جوانا ہوتا ہے یہ جو مضمور میں لندن میں لکھاتا ہے پارا پاکستان میں لندن میں جہاں میں دس سال سے مقیم ہوں کلم یا ٹی وی پر رات بہئی کوئی ایسا ویسا سین دکھاتے ہیں تو ہمیں بہت مستح آتا ہے کہ ہمارے زمانے میں کیوں نہیں دکھاتا ہے ایسے موقع پر اپنی طرف کے پھولے کبوتر پوری طرح جاتا ہے سائے گو ان انگریزوں کو تو دھنگ سے محبت کرنا بھی نہیں آتا پیار اور فرسٹ سٹیج میں تمیز نہیں کرتے کسکتے ایسا لگتا ہے جیسے مانتھ ٹو مانتھ ریسسیٹیشن دے گا ہے ہمارے ہاں تو اس طرح صرف تخمی عام چوسے جاتا ہے ہماری فلموں میں آج بھی اگر غلطی سے ہیرو کا کرتا بھی ہیروین کی اونگلی کو چھو جائے تو وہ گس ہر اونچی چھلانگ لگا کے چیخے یہ جہان کر لئی بھئی مانا اور نشتیق کریم درخت کے تنے سے بغلدی ہو جاتی ہے پھر ہیرو پکڑتے پکڑتے پھر ہیرو انگلی پکڑتے پکڑتے اموٹی پہنا دیتا ہے پھر انگلیزی محابرے کے مطابق لیکن اسپین کی پڑیوں کی کہانی میں اس صورتحال کو اس طرح بہن کیا جاتا ہے کہ پھر وہ دونوں پور مسرد زندگی گزارنے اور روزانہ پیتر کھانے لے گئے میں عرضیہ کر رہا تھا کہ میں نے سائنس نہیں پڑھی اس زمانے میں اس کا فیشن بھی نہ تھا ہم سمجھتے تھے کہ جو لڑکے پارسی اور شیر و شاعری میں ناراق ثابت ہوتے ہیں وہ سائنس لے کر ڈاکٹر بن جاتے ہیں بائیالوجی اور انیٹمی کی جو تھوڑی بہت معلومات ہمیں بچپن میں تھیں وہ تمام تر محلے کے بزرگوں کی گالیوں سے کشید کی دیتا ہے گالیاں کیا تھی بس سلیس اردو میں گریز ایناٹمی کا نقشہ سکیتا ہے ان کے مقابلے میں انگریزی کی گالیاں دودھ پیتے بچوں کی غاؤں غاؤں معلوم ہوتی ہیں ایک دانا کا فول ہے کہ آدمی کیسا ہی ہفت زبان ہو گالی، گانے اور گنتی کے لیے اپنی مادری زبان ہی استعمال کرتا ہے ایک خاکہ ہے میرے ایک پتھان دوست کا جو میرے ساتھ ہی تھے بینک میں ان کا بہت لنبا ہے کوئی ستر ستے کا ہے میں آپ کو اس کا کوئی دسمہ حصہ ہی سناؤں گا بلک یہ دسمہ سی بکا چھرے رہ بدن چوڑا ہار کندے قدر خمیدہ جس کا سبب اجزو انکسار نہ تھا چمپئی رنگ بھوپ سے سملا چکا تھا ناکھ گندھارا کی مجسم ہو جائے سے سال دن آنکھوں سے مسکراتے رہتے ہیں ستاوبا مگر شبستہ چہرہ مضبوط تھوڑی پر کھلنڈری پر کا بینو لقوانی شہر مارک یعنی چوٹ کا نشان جس کی تھوڑی پر جوٹ کا نشان نہ ہو سمجھیں وہ کبھی بچہ ہی نہیں رہا اتنے لمبے تھے نہیں جتنے لگتے تھے ہنسی آتی تو اتنے کھڑے ہو جاتے پھر بکٹ کیپر کی طرح رکو میں چلے جاتے ہیں اور اپنے بھٹنے پکڑ کر گردن اٹھاتے اور وہیں سے مخاطب کی صورت دیکھ دیکھ کر قہقرے لگاتے رہتے ہیں یہ ان کی خاص عدا تھی صحیح انہیں معلوم نہیں لیکن اپنی کوپریٹیو بینکنگ کی غلط کاریوں کی مجبت کو ہماری جوانی کے برابر بتا دیتے ہیں پشتو ہند کو پنجابی فارسی اور اوندو روانی سے بولتے اور ایک زمان سے دوسری زمان میں اس چابک دستی سے گیر بدلتے کہ سننے والے کو خبر بھی نہ ہوتی انگریزی صرف ان خاص مقامات پر بولتے تھے جہاں آدمی کچھ نہ بولے تب بھی بہتو بھی کام چاہ گیا تھے خوبصورت عورت کے لیے وہ اپنا وضا کردہ مخفف یعنی اپریویشن خوبصورت استعمال کرتے جو ان کے موں سے بھلا معلوم ہوتا تھا ایک دن ہم نے پوچھا میں چھوڑتا جا رہا ہوں اس لیے آپ کو غیر مربو کلے گا اور کچھ جھٹکے بھی محسوس رہا ہوں ایک دن ہم نے پوچھا آپ کے کتنے بھائی ہیں بولے میرا صرف ایک برادرانی یوسف ہے ایک دن کہنے لگے کہ اردو کی دو تین غزنیں لگاتار سننوں توجہ سے تو قسم خدا کی میرے تو پتی اچھڑاتی ہے علمی اور عدبی گتبو سے خان صاحب کا قوائل حکون کھولنے لگتا اکثر فرماتے تمہاری علم نام باتیں سن چن کر میرے سر میں تو دانائی کے بمچ نکل آئے تو بھی تنگ ہوئی عجب مزاج پایا تھا عجب مزاج اور زور بازو پایا تھا دروازے پر اگر پش لکھا ہو تو اٹھا اپنی جانب بھینجتے اور پل لکھا ہوتا تو باہر کی طرف بھینجتے رونا اس بات کا تھا کہ اکثر دروازے ان کی مرضی کے این مطابق کھل اور ہند ہو گئے کبھی کوئی قصیفہ قصیفہ یعنی ڈیٹی جوک سنانے بیٹھتے تو سننے والے کہ سمجھ میں نہ آتا کہ کب اور کہاں سے حضر ماں تفنن کے طور پر لطیفہ شروع کرنے سے پہلے خود ہسنے لگتے اور سننے والے کے پنجے میں پنجہ ڈال کر بیٹھ جاتے ہم بھی گھنٹوں ان کے لطیفوں سے پنجہ ڈال آ چکے بائیں ہاتھ کو آزاد رکھتے تاکہ مخاطب کے زانوں پر مار مار کر لطیفے سے ڈال کر سکتے لوگ ان کے لطیفے پر اخلاقاً بھی نہیں ہستے تھے اس در سے کہ جھوٹوں بھی داد دے دی تو دوسرے لطیفے کی کار مجدل ہاتے غصہ ناک پر رکھا تھا جو بقتن فروقتن قسل کر مو سے مغلزات کی شکل میں ڈھر کر خارج ہوتا رہتا ہے گالیاں تبزاد برجستہ اور آورد سے پاک ہو گئی ہیں بیسے بہت برنجان مرنج اور محبتی آدمی تھے یعنی بے ضرور کوئی نقصان نہیں پہنچا تھے بوائی سکاوٹ کی طرح روزانہ کم از کم ایک نیکی عدل اعلان کرتے تھے ایک دن کہنے لگے کہ کل رات میں نے ایک شخص کو بڑی بیجزتی اور ماں بہن کی گالیوں سے بچا لیے میں نے پوچھا کہاں کیسے فرمایا میں نے اپنے غصے کو کنٹرول دیتا ہے شکار کا شوق جنون کی حد تک تھا اتوار کو علسطبہ سائیکل پر لکھر جاتے ہیں کہتے تو یہ تھے کہ کیر تھر اور منگو پیر کی پہاڑیوں میں سرار بکرا یعنی آئی بیکس مارنے جاتا ہوں لیکن کراچی سے بیس میل کے دائرے میں فاختہ تک نہیں چھوڑی تھی بندوق کی لمبائی ہمارے قد سے دھوڑنی تھی یہ پرانے ٹائپ کی جو حکوم بھروں پیلاتی ہے وہ شکتے کہ ہم بنجھوں کی پر کھڑے ہو جائیں تب یہ دنی ہے اس کی مکھی تنی دور واقع تھی کہ ہمیں تو اینک کی مدد سے بھی نظر بناتی ہے ان کا دعویٰ تھا کہ اسی آلے سے ان کے پردادہ نے احمد شاہ عبدالی کے ساتھ ہندوستان پر حملہ کیا تھا اسی نسبت سے ہم اسے پیار میں عبدالی کہتے فرماتے تھے کہ عادت سی پڑ گئی ہے اسے اپنے پہلوں میں ریٹائل کر لب لبی پر انگلی رکھے بائیں کڑھت سوتا ہوں ایک لمحے کو بھی انگلی الگ ہو جائے تو پٹ سے آنکھ کھل جاتی ہے ان کی کیفیت ان زدی بچوں کیسی تھی جو دودھ چھوڑانے کے بعد چسنی موں میں لیے دیئے سو جاتا ہے ناسازی تباہ یا کسی مجبوری کے سبب اتوار کو شکار کھیلنے نہ جا سکیں تو سنیچل کو زہر اور مغرب کے درمیان غزہ کھیلتے اتوار کو شکار کے وقت شکار کے گوشت کا ناغہ ہو جائے تو صبح سے بولائے پھرتے اس دن مرغے کے گلے پر اللہ کی بڑائی بیان کرتے ایسا مرغہ ہرگز نہیں کھاتے تھے جس نے پہلی ازان نہ دی مرغی کو چھوٹے تک نہیں تھے فرماتے تھے کہ غزنی خیل گاؤں میں بالے مرغہ زنانے میں خوش آئے تو عورتیں جھڑ مرغہ ہو لیتے ایمپریس مارکٹ سے خود دیکھ بھال کر ناتے کو بالے مرغہ خرید کر لاتے اور قبلہ روح کر کے بندوق سے ڈھیل کرتے پھر زبا کرتے اکثر فرماتے کہ دوسرے کا زبا کیا ہوا گوشت کھانے سے آدمی بزدلا یک زوجیا اور چرب زبان ہو جاتا ہے اس سے تو بہتر ہے کہ آدمی دار لوٹی کھا لے مگر ہم قوائل بھوکے بھلے ہی مر جائیں غلے سے غلہ نہیں کھاتے فرماتے تھے کہ دشمنوں کے حسبِ عداوت تین درجے ہیں دشمن جانی دشمن اور رشتے دار اب میں کوئی دس صفحے چھوڑ دیتا ہوں ایک دن کہنے لگے کہ آپ چار ستہ آئیں تو میں ریتا کھرا ہوں گا ریتا وہاں کی ایک بہت سپیشل دیس ہے جو رات بھر بنتی ہے سالم دنبے کو اسی کی کھان میں نپیٹ کر اسی کی چربی میں انگاروں پر گھونتے ہیں قصبہ شب قدر کے دنبے کا گوشت بنا میچھا اور حلوان ہوتا ہے ایک دن ہم نے پوچھا کہ آپ پائپ کیوں نہیں پیتے فرمایا پائپ سے وہ اپنا سگریٹ آب بنا کر پیتے تھے میں نے پوچھا آپ پائپ کیوں نہیں پیتے فرمایا پائپ سے صرف ان لوگوں کو آرام آتا ہے جو نہ سگریٹ کی استطاعت رکھتے ہیں اور نہ حقے کی طاقت دس برس پہلے مردان میں انہوں نے حقہ شروع کیا تھا لیکن پہلے تو ان کی اہلیا نے غالب کی بیوی کی طرح ان کے کھانے پینے پر بڑھتا نہ لگ رکھے پھر خود انہیں حقہ بھی حقہ کر دیئے ایک دن ہم نے ان سے بہت خلصفیانہ سوال کیا بہت کمبھیر رہجے میں ہم نے پوچھا کہ عورت کے بالے میں آپ کا کیا خیال ہے فرمایا اکثر خیال آتا ہے ایک دن ہم نے پوچھا ففا کے حال یعنی خوش میوے میں حضور کو کون سا میوہ پر غور ہے فرمایا نکاح کر چھوہ رہا پھر حال ہے شکار کا سارے آر بجے ہم دونوں سائیکل پر منگو پیر کی پہاریوں کی طرف جنگلی بکرے کی تلاش میں روانہ ہوئے تھوڑی مسافت تیہ کرنے کے بعد ہمیں کیلئر پر بیٹھنے کی اجازت مل گئی ذرا دیر بار ہامتے ہوئے کہنے لگے اب آپ پیچھے بیٹھے بیٹھے آرام سے پیڈل ماریے میں ہنڈل چلاتا ہوں ذرا احتیاط سے پیڈل ماریے گا کراچی کا ٹریفک بڑا باولا ہے حسب الحکوم ہم ان کی کمر کمر پکڑ کے پیڈل سے زور آزمائی کرنے لگے سائیکل چلانے کے اس طریقے کا ایک نہایت باری قانونی نکتہ انہوں نے یہ بتایا کہ پولیس ڈبل سواری کے جنگ میں دونوں میں سے کسی کا چالان نہیں کرسے جو ہنڈل پکڑے ہوئے ہیں وہ پیڈل مارنے کا مرتقب نہیں اور جو پیڈل مار رہا ہے اس کا وقیہ سائیکل سے کوئی قانون نہیں دارے ہم سے ضبط نہ ہوا تو ہم نے شکایت کی کہ کیریئر بہت چوب رہا ہے بولے آپ میری سیٹ پر بیٹھ کر دیکھنے تو پٹا چل چلے چوبنا کسے کہتے ہیں آپ کو مغالطہ ہوا ہے آپ کے کولوں پر گوشت نہیں ہے یہ دراصل آپ ہی کی ذاتی ہڈیاں ہیں جو آپ کو چوب رہی ہیں کہنے لگے آپ نے آپ نے لگتا ہی ناچ دیکھا ہے لگتا ہی لڑکے کا ناچ ہوتا ہے جو مقصوص ہے پرنچئر سے ہم سے پوچھا کہ آپ نے لگتا ہی ناچ دیکھا ہے میں نے کہا کہ ہماری دربیت نہایت پاکیزہ ماہور میں ہوئی ہے جوانی میں بھی ہم نے مور کے ناچ کے علاوہ اور کوئی ناچ نہیں ہے چھوڑتا جاتا ہوں ایک دن کہنے لگے کہ آپ نے شادی والدین کی پسند سے کی یا اپنی پسند سے تو میں نے پوچھا کہ کس کے والدین کہنے لگے میرا مطلب ہے شادی والدین نے تیہ کی یا اپنی پسند سے تیہ کی میں نے جواب دیا کہ میں نے اپنی بیوی کی پسند کی شادی کی رکو میں چلے گئے کہنے لگے اپنی شادی تو اس طرح ہوئی جیسے لوگوں کی موت واقع ہوتی ہے یعنی اچانک اور بغیر مرضی کی اس تاریخی شکار کے بعد مساوات سی ہوئی مطلب ہی کہ ایک ایک ایکویشن بن لیا نہ کوئی بندہ رہا اور نہ کوئی بندہ نواز استاد و شاگر کا فرق بڑھ دیا ان کے ذمہ ہمیں بینکنگ سکھانا تھا تمباپو کی بزنس سے مطالب وہ ہمارے استاد تھے مطلب یہ کہ دونوں ایک دوسرے کے استاد ہو گئے اور نیجی معاملات میں بھی ایک دوسرے کو نہ صرف غلط مشورے دینے لگے بلکہ ان پر سختی سے عمل بھی کرتے ہیں شام کو توڑ کے وقت ایک دوسرے کے کام میں ہاتھ بٹاتے بہامی صلاح و مشورے کے بغیر ہم نے کمی کوئی غلطی نہیں کی ایک دن کہنے لگے کہ ہرچند کہ آپ کی انگریزی اتنی اچھی تو نہیں ہے جتنی کہ میری پشتو تاہم ایک درخواست انگریزی میں اس مضمون کی لکھ دیجئے کہ مجھے فورم تر اپنی دے کر مردان کا مینیجر بنا دیا جائے زور پیدا کرنے کے لیے آخر میں یہ بھی بڑھا دیجئے کہ مقرر آنکے اس علاقے میں بینک کی جو رق میں ڈوبیں گی انہیں سوائے میرے کوئی تخمیر حصول نہیں کر سکتا تخمیر ان کا خاص لفظ تھا اور یہ ایبیوییشن تھا تخمیر خنزیر کا اسے وہ تخمیر کہتے تھے کہتے کہنے لگے کہ پشتو میں ایک کہاوت ہے کہ جس علاقے کا ہرن ہوتا ہے مہین کے کتوں کے قابو چلتا ہے اس کا لفظی تردیمہ کر دیجئے ہم نے کہا مگر مردان میں تو بینک کی کوئی شاک نہیں بھی یہ مسلم کمرشل بینک کا ذکر ہے بولے مجھے ترقی دینی ہے تو پدر سوختہ کو شاک بھی کھلنے پڑے اور ہاں یہ بھی صاف صاف دیکھ دیجئے کہ اگر میری ترقی نہ ہوئی تو میں پروسی کی لڑکی کو ٹیوشن پڑھانی شروع کر دینا ہم نے کہا یہ دھمکی تو پروسی کو دہلا سکتی ہے انگریز جنرل منیجر اس سے خوف نہیں کھائے گا جلا کر بولے تو پھر یہ وارننگ دے دیجئے کہ میں سپینش سیل وار میں چلا جاؤں گا ہم نے کہا مگر یہ خانہ جنگی تو بند ہو چکی بولے افو میں نے دو دن سے اخبار نہیں دیتا عرض گیا اس سے ختم ہوئے تو تیرہ سال ہو گئے فرمایا اچھا تو پھر کوئی اور مناسب دھمکی تحریف کر سکتی ہے ہم نے ایک نہایت فیدویانہ عرض داشت ایک انگلی سے ہجے کر کر کے اس طرح ٹائٹ کی جیسے ملکہ پکھراج اور طاہرہ سید گانہ ٹائپ کرتی ہے اس میں حضور فیض بنجور کی توجہ کم ترین کی ذہانت اور اہلیت سے زیادہ اس کی ضعیف العمری کسیر العیالی اور غبن سے پیدائشی نفرت کی طرف ہم نے مناطف کرائی حیرت ہمیں اس پر ہوئی کہ چھے ہفتے کے اندر اندر مردان میں بینک کی شاکھ کھل گی اور وہ سچ مچ اس کے منیجر بھی مقرر ہو گئے انہوں نے ہمیں کامیاب درخواست لکھنا پر مبارک بات دی اور ہماری وہ انگلی جومی جس سے ہم نے ایک ایک انگلی سے ٹائپ کیا تھا اس دن سے وہ ہماری انگریزی دانی اور ہم ان کی انگریز شناسی کے قائد ہو گئے یہ ان کی محبت تھی کہ ہوتے بیٹھتے ہماری عرائز نویسی کی داد دیتے ورنہ انی کے بقول ہنسی ہوئی گھوڑی نکل مانے کے بعد کون کسی کو پرچانتا ہے اب اس کے بہت دن بعد کا ذکر ہے بہت کچھ چھوڑ دیتا ہوں جس زمانے کا یہ ذکر ہے اس کے اٹھارہ انیس سال بعد انیس سو ستر میں مجھے نوشہ راجانے کا اتفاق ہوا میں اس زمانے میں الائیو بینک میں تھا جنگلی کی ایک نہایت یق صبح تھی تورخم کے پہاڑوں پر دو دن سے برف گر رہی تھی ہم بینک کی زیر تعمیر عمارت کے سامنے دھوپ میں نقشہ پھیلائے ٹھے گے دار سے اڑج رہی تھی کچھ ایسی باتیں تھیں جن پر جھبرا ہو رہا تھا مجھ میں اور ٹھے گاڑر میں جس نے وہ عمارت پر آئی تھی فن تعمیر کی نظاکتوں پر ابھی بحث و تقرار کا دروازہ جو اب تک بارہ دری بن چکا تھا بن نہیں ہوا تھا کہ عمارت کے سامنے ایک تانگا جس کا دائیں پہیا بھینڈا تھا آ کر رکا اس سے خان صاحب برامت ہوئے ہمیں سرے راہ زور زور سے جھگڑتے دیکھا تو سلام دعا کے تکلفات کو بالائے بندوق رکھ کر پہلے ٹھےکے دار سے اس کا اور اس کے باپ کا نام پوچھا اور پھر اس کا نام میں ولدیت لے لے کر گالیاں نمیتی ہوئے انہیں اس سے غرض نہیں تھی کہ جھگا کیا ہے اور کونہ پڑھے وہ دوست کے ساتھ بھائی بھائی